مرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب جیسی سٹوڈینٹس ستانی جی ایڈکیشن سینٹر کے جانب سے علمی شہری سیوکس کا تارکی پرپر نائن کلاس آپنوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے پہلے آپ لوگ سیوکس دیکھ لیجئے آپ لوگ ریکوست آ رہی تھی کہ میں سمارا بھی کچھ کر دیں تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے آپ کو پہلے آپ کے سیوکس کے اکارڈنگو ٹاپکس پر دا دیتی ہوں کہ آپ کے ایک چیپٹرز ہیں آپ کے جو آپ کا حصہ ہے نائن کلاس کے سیوکس کا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد جو میں آپ کو 20 سوال تقریبہ میں نے شورٹ اور کچھ ساتھ آپ کے لونگ نکالیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ ازدواجل 110 پرسن گارنٹی دیتی انہوں نے پیپر کر کے نکلیں گے تو آپ دعائیں دیں گے ایک ایک سوال اس میں سے موجود ہوگا جو آپ کے پیپر میں ہوگا ٹھیک ہے جی پیپر کر کے آکے آپ نے بھی لیکن آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کیا آپ کا پیپر کیسا ہوا دی جناب سلیورز دیکھ لیجئے تار رو فلم شہریت فرادر باہر میں روابط ریاست حکومت شہری اور شہریت حقوق و فرائز اچھا جی حصہ بے شورٹ کوشن آنسان مقتصر سوالات میں جمہوریت کی کوئی پانچ کامیاں کوئی پابلم ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے پھر میں اس کے ڈسکرپشن میں انگلیش والے بچوں کا بھی پیسٹ کر دوں گی وہاں سے جا کے دیکھ لیے گا ٹھیک ہے جی مسئلہ کشمیر سے مطالب مقتصر نوٹ لکھنا ہے قرار دارے مقاسد نائنٹین فورٹینین کے پانچ اصول تحریر کرنے ہیں کیونکہ شورٹ میں آئے گا تشکیل پاکستان کے وقت اس کی فوری توجہ طلب مسائل کا مطلب یہ ہے کہ تشکیل پاکستان کے وقت کہ پاکستان کو کن کن مسائل کا اتدائی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ آپ نے بتانا ہے اچھا جی خلیفہ اہم فرائض جو ہے وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں یا قومی اکجہتی سے کیا مراتے سوال اس طرح کر کے بھی آ سکتا ہے خلیفہ آ جائے گا یا یا لکھیں آپ نے یاد دونوں کرنے ہیں نائنٹین فورٹین سکس کے آئین کے پانچ نوائیہ خصوصیات آپ نے بتانی ہے تو فورٹین نائن والی بھی کرنی فورٹین سکس کی بھی کرنی ہے انسان حقوق کے خلاف ورزی پر پانچ جملے آپ نے تحریر کرنے آئی ایم وائٹ کے الفاظ میں شہریت کی تعریف آپ نے بیان کرنے اگر کوئی سائنٹس وغیرہ ہے یا ان کے ایک وارڈنگ جو ہے اگر کوئی دیفنیشن آتی تو آپ نے ان کے ایک وارڈنگ بھی لکھنی ہے ادلی کی کوئی پانچ فرائز اس طرح آسکتا ہے یا ادلیہ آسکتا ہے کہ فرائز بیان کرے تو ایک ہی بات ہے کراچی شہر کے کوئی پانچ اہم مسائل مسائل ہی مسائل ہیں کراچی کو جتنے مرضی لکھ دو سب سے بڑا مسئلہ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے بجلی کا ہے پانی کا ہے امدہ طرز حکومہ حق بنانے کی کوئی پانچ بنیادی شرائط یا لوازمات تحریر کیجئے آگے آجائے ہمارے پر جنرل سیملی کے پانچ وظائف بیان کرنے یہ علمی شہریت کا مفہوم بیان کرنا ہے جو جو بتایا جارہا ہے آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں آپ سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں پھر آجاتا ہے خاندان کی تعریف اور کسی ایک مفقیر کی روشنی میں خاندان کی تعریف کی لونگ میں بھی آنے کے چانسے اس دفعہ ہیں علمی شہریت والا سوال اور یہ خاندان اور ریاست والا سوال لونگ اکپارٹ کور کرے گا تو آپ نے جب وہ یاد کریں گے لونگ تو آپ یقین جانے کافی ساری چیز میں سے کور ہو جائیں گی خاندان کی تعریف کسی ایک مفقیر کی روشنی میں ہو گیا طبقہ کی پانچ خصوصیات ریاست کے کوئی پانچ فرائز جو ہے وہ آپ نے تحریر کرنے پھر آگے آجاتا ہے ایک مسلم شہریت کی کوئی بھی پانچ حقوق یہ آ سکتا ہے یہ عاملہ کی کوئی پانچ خامیہ پوچھ لے گا آپ لوگوں سے ٹھیک ہے جی عاملہ کی بنیادی فرائز اور ستیارہ تحریر کرنے چار چار پانچ اتنا یاد کریں کہ شارٹ میں کور ہو جائے ایف جی گولڈ اور موبل ہیل کی شہریت کے مطالق تعریفیں آپ نے بیان کرنی ہے کہ جی انہوں نے کیا کہا تھا علم شہریت مطلب جیس ویکس کی جیفنیشن کیا ہے ٹھیک ہے جی اب آجاتے ہیں حصہ جیم پر حصہ جیم میں آپ کے پاس علم شہریت کی اہمیت بیان کرنی ہے آپ نے اس دورے حاضر میں علم شہریت کی اہمیت پوچھ سکتا ہے یا اس کی وسط پوچھ سکتا ہے اس طرح کر کے سوال آپ کا آئے گا معاشرے ویسے دوزار تیس میں بھی سوال آیا تھا تو اس کی چانسز ففٹی پرسنٹ ہے لیکن یہ والا سوال جو ہے نا آپ کا جمہوریت کی خوبیاں خامی ہیں اور یہ معاشرے کی تعریف اور خاندان موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی معاشرے کی تعریف اور اس کی اہمیت بیان کرنی ہے خاندان کی اہمیت اور اس کے مقاصد بیان کرنے ہیں جمہوریت کی خوبیاں خامیہ بیان کرنی ہے طبقہ کی اقسام نیز دہی اور شہری جو ہے طبقے کے درمیان جو طبقات کے درمیان فرق بیان کرنا ہے اچھا یہ ڈیفرنس چھوٹ میں بھی آئے گا کہ دہی اور جو ہے دہی اور شہری زمدہ دہاتی اور شہری زندگی بھی کیا فرق ہے جی پاکستان میں خارجہ پولیچی کے بلیادی اصور آپ نے بیان کرنے اگر ہم نوٹ کی بات کریں تو حقوق و فرائز میں فرق آئے گا اسلامی ریاست کے اناصر پوچھ سکتا ہے مقاصد پوچھ سکتا ہے یا فرائز پوچھ سکتا ہے یہ نوٹ پر تینوں چیزوں کے ایکارڈنگ آپ نے پریپیئر کرنا ہے کوئی بھی چیز پوچھیں اسلامی ریاست اناصر پوچھ رہا ہے یا مقاصد پوچھ رہا ہے یا فرائز پوچھ رہا ہے تو آپ کو پتا ہوں اس لئے میں امہ یا ملت اسلامیہ پوچھ سکتا ہے یا ملت اسلامی کا تصور پوچھ سکتا ہے اس طرح کہ آمریت کی خوبیاں آپ نے شورٹ میں بھی کیا تھا تھوڑا سا اور یاد کر لیے گا لانگ کا کور ہو جائے گا انشاءاللہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ کبھی پورا اس میں سے ہی آئے گا دعا مستانی جی کو رکھیں جائے اپنے لاکھر تمام بچوں کے جاتے کو شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ مستانی جی کو دیں جائے اللہ حافظ